میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے ابھی تین طلاق پر روک لگائی ہے اس پہ آپ کا اسلام کے تعلق سے کیا نظریہ ہے پہلے بات تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق تین مطلب ایک سے پہلے دو ہے نا تین کا مطلب ہو کہ اس سے پہلے دو ہیں ایک دو تین تو اسلام جو ہے نا طلاق کا بہت زبردست سسم بتاتا ہے پارے پانچ میں جو پارا ہے وہ سرم عیسیٰ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ پورا طریقہ بتایا ہے کہ آپ کو سیدھا سیدھا طلاق نہیں دینی ہے بلکہ بتایا ہے کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے تین طلاق کا اسلام میں طریقہ بتایا ہے وہ بھی لاسٹ ایج اس سے پہلے بتایا ہے کہ رہی ایک دوسرے کو سمجھاؤ پہلے شوہر کو چاہیے بیوی کو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو اپنی صفائی دے محبت سے سمجھائیں صفائی دلیل جنے پہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ محبت سے سمجھائیں وہ نہیں ہوا بہت زیادہ مسئلہ ایسا ہوگا تو آپ شوہر میاں بیوی کہا جاتا آپ الگ الگ سوئے دوں کیونکہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں الگ الگ سونا ہی بہت زیادہ تکلیب دے ہوتا ہے ایسا کرے تب بھی نہ ہو تو آپ اپنے جو بھر کے بڑے ہیں جو ذمیدار ہوتے ہیں پیرنٹس ہو یا جو بھی گھر کے بڑے ہیں یا اگر کوئی نہیں ہے گھر کے کوئی بڑے نہیں ہے فر ایسا ہے کسی کے خاندار والے نہیں ہیں تو وہ کسی ایک آدمی کو جن کو وہ لوگ مانتے ہیں بڑا بنا دے کہ یہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے حکم جس کو کہتے ہیں جیسے پنچائت وغیر آتی ہے گاؤں وغیر آتی ہے تو وہ لوگ ہمارے تعلق سے فیصلہ کرے تب یہ تینوں سٹیجز جب ختم ہو جائیں گے تب جا کر ڈیوارس والا تو آپ بتائیے کہ اگر یہ سٹیجز ختم یہ سٹیجز کے اندر اگر کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے تو حل ہو جائے گا یہ جلی حل ہو جاتا ہے اللہ ہے کہ بہت زیادہ جنسی خراب ہو رہی تو تب جا کر آپ کو ڈیوارس کی بات آئی تو اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ پرس ٹائم اگر آپ نے ایک ڈیوارس کی بات آئی ایک طلاق دی تب دوبارہ شادی کریے بلکہ کیا اس دوران حلالہ سے گجرنا پڑے گا نہیں ایک طلاق دینے پر حلالہ کی ضرورتی نہیں لے گی حلالہ کی بات ابھی آگے پہتا ہوں ایک طلاق کے بعد تھوڑی صورتیں تو ایک طلاق کی ایسی ہے کہ آپ پر دوبارہ شادی کی بھی بات نہیں رہی گی ابھی تو ایسا ہو رہا نا طلاق کی آدمی کوئی ان کے بیچ میں تھوڑی سی تقرار ہوئی اور انہوں نے فون کیا طلاق 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 اور طلاق ہو گیا تو ابھی تو آپ جو بتا رہے ہیں اس حساب سے تو طلاق ہوتا ہی نہیں اقلباندھ لوگ اسی حساب سے دیکھتے ہیں بلکہ دیتے ہی نہیں ہیں لے کر چلتے ہیں پولیسی لگے ہم نے دیکھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی ہے لیکن تبھی طلاق والی نوبت نہیں آئی ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو منیج کرتے ہوئے کمپرومنس کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے لے کر چلے طلاق نہیں دی ایک دوسرے سمجھاتے اسی جی لائف دیکھیں اور جہاں پر طلاقی نوبت آئی ہے ایک طلاق دیئے پس اس کے بعد الگ ہو گئی وہ یہ اپنی جگہ یہ اپنی جگہ جنہوں نے اپنے شادی کر لی اب عام طور سے جو ہماری دین کونسیدری سنگی حساب سے ڈیوارسز ہوتے ہیں ڈیوارس کے بعد ہوتا کیا ہے آدمی اپنی جگہ جاتا ہے دوسری شادی دیکھتا ہے یہ تو یوزیلی ہوتا ہے ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ شادی کر لیتے ہیں اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ڈیوارس ہوگے ایک طلاق ہوگے دوبارہ شادی کرنا چاہتا اگر الگ ہونا ہے تو الگ اپنی زندگی جیرو کر دیں سیکنڈ ٹائم بھی طلاق دیا تب ہی یہی مسئلہ ہے تھرڈ ٹائم طلاق دینے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حدود پروس کر دی مطلب یہ ہے کیونکہ آپ لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر زندگی گزارنے کا ایک دوسرے کے ساتھ اب محقا نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ میچ نہیں ہو رہے ہیں اسی لیے اب آپ دوسرے لوگوں سے اپنے اپنے شادی کر لو کیونکہ کوئی اور آدمی یا کوئی اور عورت رہے گی جس کے ساتھ آپ کا لائف مٹنا راتا سول میڑ بن سکتا ہو ٹھیک ہے یہ بات ہے لوگ جو تین طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں یہ اسلام کے طریقے کے خلاف ہے شریعت میں کھلے طور پر تین طلاق کو ایک ساتھ دے ایک ساتھ منع کیا گیا ہے اس چیز کو مطلب دیکھے شریعت کے اندر طلاق بیدعی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ممانعہ شریعت میں آئی ہے تو یہ عام طور سے جو گاؤں دیہار کے لوگ ہوتے ہیں یا اسلام کو نا جاننے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں ابھی ابھی یہ ہو رہا ہے لوگ تین طلاق دے رہے ہیں تو گورمنٹ نے جو کیا ہے تین طلاق کو لے کر قانون پاس کیا ہے اس کے آپ پکش میں ہیں پکش میں ہیں نہیں دیکھیں ایک سگن تین طلاق کو criminal act ماننا یہ ایک تھوڑا سا problem کی بات تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو اسلام کے انصار بھی جو ہے جائز نہیں ہے تو پھر اس کو criminal ہی مانا جائے گا میں نے ناجائز نہیں کہا ناجائز اسلامی لوگ کے حساب سے اس کا مطلب الگ ہوتا ہے غلط ہونا اس کا مطلب اسلامی لوگ کے حساب سے الگ ہوتا ہے جو چیز ناجائز ہوتی ہے بندہ اس کو نہیں کر سکتا تو سر میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں اسلام کے انصار غلط ہے لیکن پھر بھی ہو رہا ہے تو آپ اس کو نہیں روک پا رہے ہیں نا تو پھر قانون کا رول آ جاتا ہے وہاں پہ ایک بات یہ بتا کہ ڈیواؤس لینا انڈین کانسٹیوشن کے حساب سے ڈیواؤس لینا یہ کریمنل ایکٹ ہے کیا نہیں ہے لیکن جو آپ نے تین طلاق کہا مطلب کسی بھی مسئلے پر کسی بھی مسئلے پر آپ نے پھون کر کے بول دیا تین طلاق اور آپ نے طلاق لے لیا خانے میں نمک کم ہو گیا آپ نے بول دیا طلاق 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 تین طلاق ہو گیا یہ طلاق یہ تو اسلام بھی نہیں کہتا نا ایسا طلاق ایک بات میری سوال آپ سمجھ لیں میں ایک پوائنٹ اتھا رہا اگر آپ تین طلاق کو انڈین کانسٹوٹیوشن میں کریمنلائز کیا ہے کریمنلائز کہت تین طلاق ایک طلاق کو نہیں کیا ہے ایک طلاق اگر کئی بندہ دیتا ہے تو ان اسلامی لوگ کے حساب سے عورتوں تین پیرید تک وہ دوسرے شہر سے شادی نہیں کرے گی اس کے بعد اس کو شادی کرنا ہوتا ہے اس کو عبدت میں لوگ کے انصار نہیں کر رہے ہیں ایک ہی بار میں تین طلاق دے دے رہے ہیں اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تین طلاق کا تو ان کے خلاف گورنمنٹ نے اگر جو کوئی رولز نکالا تو اس میں آپ کو کرمینلائز کرنا غلط لگتا ہے باقی آپ رول کا سمرتھن کرتے ٹھیک ہے میں آپ وہی باتا ہوں بس بس وہی بات کرمینلائز نہیں کرتا کیونکہ اسلام نے اس کو جائز کہا ہے اور مسلم پرسنل لال کے حساب سے وہ جب جائز ہے لیکن اس کے اندر بندے کو منع کیا جائے گا